بانی اے پاکستان تحریک انصاف امران خان کی اریالہ جیل میں صاحبیوں سے گفتگو ساری قوم کو پتا ہے کہ جنرل آسی منیر ملک چلا رہا ہے جنرل آسی منیر نے مجھے توڑنے کے لیے توشہ خانہ ریفرنس میں بوشہ بی بی کو سزا دلوائی مجھے اور میری بیوی کو کچھ ہوتا ہے تو جنرل آسی منیر ذمہ دار ہوں گے دنڈن پرین جنرل آسی منیر اور ناواز شریف کے درمیان تھا دنڈن پرین کے لیے ججز کو بھی ساتھ ملائے گیا آئیہ سائی نے ججز کی تقرریاں کروائیں اگست میں جب مجھے پکڑا گیا تو پولیس میرے بیٹ روم میں داخل ہوئی وہاں سے میرا پاسپورٹ اور چیک بک بھی لے گئے انعام شاہ اور توشہ خانہ کے ایک ملازم کو آئیہ سائی نے میرے خلاف وعدہ ماف گواہ بنایا توشہ خانہ میں سزا دلوانے کے لیے دبائی میں پارٹ ٹیم سیرزمن سے گرافک جوری سیٹ کی مالیت کا تخمینہ لگایا گیا توشہ خانہ ریفرنس بنانے پر چیرمن نیب اور انعام شاہ کے خلاف کیس کروں گا فوا چودری پریس کانفرنس کر چکا تھا لیکن اس کے باوجود اسے وعدہ ماف گواہ بنانے کے لیے پکڑے رکھا پرویس الائی اور شاہ محمود قریشی آج پریس کانفرنس کر دے تو ان کے کیسز ختم ہو جائیں گے چیف جسٹس سپریم کورٹ کازی فائز عیسیٰ کو فیض آباد کیس اور بھٹو کیس بھی آ دیں لیکن نظر نہیں آ رہا کہ لوگ ملیٹری جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں اٹھارہ مارچ کو مجھے جیوڈیشل کمپلیکس میں قتل کرنے کا منصوبہ تھا چوبیس گھنٹے پہلے جیوڈیشل کمپلیکس کو ٹیک آور کر لیا گیا تھا سادہ کپڑوں میں ملبوس بہت سے لوگ جیوڈیشل کمپلیکس میں موجود تھے کیوں جیوڈیشل کمپلیکس سے سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے نہیں لائے جا رہی جو مجھے کی پاکستان میں ہوا وہی آج ہو رہا ہے مجھے کی پاکستان میں مجیب الرحمان کا منڈیٹ چوری کر کے ملک توڑا گیا مجیب الرحمان کے اکثریت سے ہی آیا خان کی طاقت ختم ہو جاتی محمود الرحمان کمیشن ریپورٹ میں لکھا ہے کہ مجیب الرحمان الیکشن جیت گیا تھا مجیب الرحمان کی طرح اب بھی ہمارے منڈیٹ کم کر کے ہمیں کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس وقت بادشاہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے اور موسیل نقفی وائسرائے بنا ہوا ہے چاواز شریف فیتے کارتا پھر رہا ہے اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے ملک کا معاشی طور پر بیڑا غرق ہونے لگا ہے ججز کہہ رہے ہیں کہ جنسیاں دھمکا رہی ہیں آصف زرداری اور شریف فیملی کے اربو ڈالر بحرون ملک پڑے ہوئے ہیں آصف زرداری نے بیان دیا کہ ایک سیاسی جماعت فوج کا امیج خراب کر رہی ہے جب ہم اقتدار میں تھے تو فوج کا امیج آسمان پر تھا فوج کا امیج اس دن خراب ہوا جب یہ چوروں کے ساتھ بیٹھے زرداری اور شریف خاندان کی کرپشت کہاں میں آئی ایس آئی اور جنرل باجہ نے خود بھی بتایا تھا زرداری اور نواز شریف نے تو شاہ خانہ سے گالیا لی ان کا کیس کیوں نہیں سنا جا رہا جنرل آصف منیر کی تقروری سے پہلے آر فلوی کے ذریعے پیغام بھیجا تھا کہ ہم تمہارے مخالف نہیں ہیں میں نے آر فلوی کے ذریعے جنرل آصف منیر کو ٹیلی فون کروایا تھا کہ مجھے پس کے لندن کے پلان کے بارے میں معلوم ہے علی زہدی بھی رابطے میں تھا اس کی ذریعے بھی پیغام دیا تھا کہ نیوٹرل رہیں اور ملک کو چلنے دیں ہمیں کہا گیا کہ فکر نہ کرو وہ نیوٹرل رہیں گے میں کسی کی غلامی قبول نہیں کرتا غلامی سے بہتر موت ہے کیا آپ کو قاضی فائز عیسیٰ سے انصاف کی امید ہے بانی پی ٹی آئے سے صحافی کا سوال بانی پی ٹی آئے کچھ دیر خاموش رہے اور بھولے قوم سب کچھ دیکھ رہی ہے میں اس پر کوئی رائے نہیں دینا چاہتا آج ملک بدل چکا ہے اور لوگوں میں شعور آ چکا ہے ہمیں غدار بنایا گیا نو مئی میں پسایا گیا لیکن قوم نے آٹھ فروری کو بتا دیا کہ وہ کہاں کھڑی ہے کئی ججز محسن نکوی چیف الیکشن کمیشنر اور نگراہ حکومت لندن پلین کا حصہ تھے میں نے کبھی فور سے لڑائی نہیں کی جنرل باجوہ نے ہماری پیٹ میں چھوڑا گھومپا میں جنرل باجوہ کو ڈی نوٹیفائی کر سکتا تھا لیکن نہیں کیا ہم نے اس سب کے باوجود بھی جنرل باجوہ سے مراقات کیلئے کمیٹی بنائی صرف سپہ سالار فوج نہیں وہ الیکشن لڑکر نہیں آیا جنرل یائیہ نے بھی اپنی طاقت کے ذریعے ملک کو تباہ کیا تھا جنرل یائیہ مجیب سے بات کر لیتا تو سرندر نہ کرنا پڑتا انیس سو اکتر میں ملک ٹوٹا آج ملک کی معاشی کمر ٹوٹنے لگی ہے اس وقت جتنی تقریب جماعت تحریک انصاف ہے اتنی تقریب جماعت اور کوئی نہیں آج دوبارہ الیکشن کروا لیں دوبارہ سب کو پتا چل جائے گا حکومت گرانے کے باوجود دو مرتبہ جنرل باجوہ سے ملاقات کر سکتا ہوں تو کسی سے بھی ملاقات کر سکتا ہوں کیونکہ اس وقت میری ذات کا مسئلہ نہیں پاکستان کا ایشو ہے مجھے قائل کر لیں موجودہ حالات میں عدلیہ بلکل بھی آزاد نہیں ہے جب تک بشا بی بی کی انڈسکوپی نہیں ہوتی کیسے کچھ پتا چل سکتا ہے چوکت خانم ہسپتال سے ٹیسٹ کروائیں آرمی چیپ نے ہی میری بی بی کو ٹارگیٹ کیا جس کا کوئی لینے دینا نہیں تھا مجھے اور میری بی بی کو کچھ ہوتا ہے تو جنرل آسم منیر ذمہ دار ہوں گے جو قوم اپنی آزادی کے لیے مرنے کے لیے تیار نہ ہو اس کو غلامی کے لیے تیار ہو جانا چاہیے میں آج سیاست سے پیچھے ہر جاؤں تو سب ٹھیک ہو جائے گا نون لیگ کا مزید جنازہ نکلے گا جب قوم پر مہنگائی کی جائے گی رولنگ اشافیہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ان کا سارا پیسہ بیرون ملک ہے اس وقت انیس صرف عدلیہ سے ہی ہے چھ ججز جو کھڑے ہوئے انہیں سلام پیش کرتا ہوں تمام ججز کو معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے ججز ملک کے مشتقبل کو بچائیں کیونکہ سرمایہ کاری صرف قانون کی بالدستی سے آ سکتی ہے جس ملک میں ججز کو دھمکیاں مل رہی ہو وہاں کون سرمایہ کاری کرے گا اس وقت قوم ججز کی طرف دیکھ رہی ہے ججز نے قانون کی بالدستی کو قائم کرنا ہے تو ہی ملک میں سرمایہ کاری آنی ہے جنرل آسو منیر کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایک پلین انسان بناتا ہے اور ایک اللہ کامیاب اللہ کا پلین ہوتا ہے کامیاب اللہ کا پلین ہوتا ہے